اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی کراون اور تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم آپ سے جڑے ہیں اس وقت کی جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پرائم منسٹر نرندر موڈی ہے انہوں نے کل اکیس دن کا اعلان کیا پورے بھارت میں پورا بھارت بند رہے گا ملک ہندوستان کی ہر گلی ہر کوچا ہر محلہ ہر شہر ہر قصبہ کمپلیٹ لاکڈاؤن میں ہے اکیس دنوں کے لیے اس بیماری کے چلتے جہاں پوری دنیا پریشان ہے جہاں اٹلی چائنہ امریکہ تاکہ امریکہ میں حد سے زیادہ یہ بیماری بڑھ رہی ہے لگ بک پچاس ہزار کے قریب جو لوگ ہیں وہ متاثر دکھائی دے رہے ہیں اس بیماری سے ملک ہندوستان میں پانچ سو پچیس کے قریب جو ہے پوزیٹیو کیسز دیکھے گئے ہیں جمہو کشمیر کی بات کریں جو تو جمہو کشمیر میں بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے چھے کے قریب جو کیسز ہیں وہ پوزیٹیو ابھی تک سرکار کا کہنا ہے جن میں پانچ ایکٹیو بتایا جا رہے ہیں کل ہی لگ بک تین کے قریب جو کیسز ہیں وہ سامنے آگے ہیں بانڈی پورا کا ایک پیشنٹ تھا جو بارہ ملہ جی ایم سی ہاؤسپٹل میں داخل کیا گیا تھا علاج کے لیے علاج کے بجے اگر ہم احتیاط کریں بار بار ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط ہی اس بیماری کے خلاف سب سے بڑی جنگ ہے احتیاط سے ہی اس بیماری کے خلاف ہم لڑ سکتے ہیں بہرحال مزید صورتحال جاننے کے لیے آپ کو سیدھے برائے راست کشمیر اکراون ایک ریسپونسپل ادارہ ہونے کے ناتے آپ سب تک وہ جانکاریاں پہنچا رہا ہے آپ کے حوالے سے ہم سیریسلی کام کر رہے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ریپورٹرز کو جو بار بار سڑکوں پہ نکل کے آپ تک جانکاریاں پہنچا رہے ہیں آپ تک کرنٹ اپ ڈیٹس پہنچا رہے ہیں میرے ساتھ ہی آشک میر بارہ ملہ کے مین چوک سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں برائے راست اور انام الحق جو برنڈی پورا سے اس وقت برائے راست ہمارے ساتھ موجود ہے آشک سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا صورتحال ہے اس وقت اگر ہم شمالی کشمیر کے بارہ ملہ کفارہ یا باقی جو دیگر ازلہ ہیں کیا صورتحال ہے کیا واقعی لوگ اس وقت اپنے گھروں میں ہیں جی شاہد دنیا بھر میں تیزی سے فہل رہے کرونا وائرس نے جہاں عام لوگوں کی زندگی مفلوج کر کے رکھ دی ہے وہی اگر ہم کل کی بات کریں کل وزیراعظم نرندر مردی نے بھی 21 دین کا ہر تالی کال دی ہے جس کے باوجود آپ دیکھیں گے شمالی کشمیر کے بارہ ملہ کذبے میں ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پر بھی سڑکے ویران ہیں یہاں پر بھی لوگوں پر قدگن لگائی جا رہی ہے کوئی بھی راستے پر آپ کو دکھائی دیکھا کوئی بھی راستے پر اس وقت موجود نہیں ہے خالی سیکیورٹی فورسز سی آر پی ایف اور جمہو کشمیر پولیس تائنات ہے سڑکوں پر جی شاہد جی تو آشک آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے شمالی کشمیر میں کیا لوگ واقعی کوپریٹ کر رہے ہیں کیا لوگوں میں واقعی ایک قسم کا وہ ڈر ہے حالانکہ ڈر نہیں ہونا چاہیے گبرانی کی کوئی بات نہیں ہے کیا لوگ کوپریٹ کر رہے ہیں یا سمجھ آگئے ہیں لوگوں کو جس کے ساب سے کل دن میں تین کیس جو ہے وہ مصبت پائے گئے ہیں اس کے بعد یہاں کے لوگوں میں بھی کافی خوف اور ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے لوگ گروں میں ہی محسور ہو کر رہ گئے ہیں اور اس کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں کل جو وزیر اعظم موڈی نے اعلان بھی کیا کہ اکیس دنوں کی ہر تالی کال انہوں نے دی اس کا اثر آج شمالی کشمیر میں بھی دکھائی دیکھنے کو مل رہا ہے جی شاید جی تو عاشق آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے میں انام کے پاس چلنا چاہوں گا بانڈی پورا انام آپ مجھے بتائیں بانڈی پورا سے کل ایک کیس جو ہے وہ مصبت پایا گیا حتاکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے سہت کے حکام ہے ان کی جانب سے ایک بی ام او کو بھی اب کارنٹین میں رکھا گیا آئیسولیشن میں رکھا گیا ان کے ساتھ باغی سٹاپ تھا آپ تفصیلن ہمیں بتا دیجئے اس وقت کیا صورتحال ہے پورے کشمیر میں جی شاید اس سے پہلے کہ میں آپ کو بانڈی پورا کے حالاتوں سے آگاہ کروا ہوں ضروری بنتا ہے کہ ہم کوویڈ نائنٹین کا جو اوورویو کشمیر میں ہے ابھی اس پہ ایک ضروری نظر ڈالے ہم شاہد کل ملا کے جو ابھی ابزرویشن میں جو کیسز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ چار ہزار ساتھ سو پینسٹھ ہے اور ان میں سے جو ہوم کارنٹین کیا گئے ہیں یعنی کہ جن کو گھروں کے اندر ہی کارنٹین کیا گیا ہے ان کی تعداد جو شاہد ہے وہ ہے دو ہزار ناؤ سو اٹھائیس یعنی کہ ٹو تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ ٹوئنٹی ایٹ اس کے بعد جو ہوسپٹل کارنٹین کیا گیا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ سیونٹی ون ہے سرویلنس جن کی ہو گئی ہے جن کے جانچ ہو گئی ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بارہ سو اڈسٹھ ٹویل ہنڈڈ سکٹی ایٹ اس کے بعد شاہد جن کا سیمپلز کلیکٹ کیا گیا ہے ان کی تعداد جو ہے ان کا کاؤنٹ جو ہے وہ ہے ٹو ہنڈڈ سیونٹی نائن اور ان ٹو ہنڈڈ سیونٹی نائن میں سے جو ہے نگیٹو کیسز جو ہے جن کا ٹیسٹ نگیٹو نکلا ہے وہ ہے 253 اور اس کے بعد جو ہے جن کا ریپورٹس اویٹڈ ہے ابھی جن کے ریپورٹس آنے باقی ہیں اللہ کرے ان کے ریپورٹس بھی نگیٹو آئے ہیں لیکن جن کے ریپورٹس اویٹڈ ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دیں شاہد ایک راحت کی خبر جو کل نکل کے آگئی وہ یہ کہ جو پہلا کیس پوزیٹو پایا گیا کشمیر کے اندر وہ اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے جس کی پوشٹی جو ہے جس کا کنفرمیشن جو ہے رویٹ کنسل نے اپنے ٹویٹ میں دیا تھا کہ اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا اور وہ ریکاور پوری طرح سے ہو گئی ہے اس کے بعد شاہد جو اور آل صورتحال ابھی کشمیر کی ہے کوئیٹ 19 کو لے کر جو کیسز ابھی کشمیر میں ہیں ان میں پانچ ایکٹو ہے اور ایک جو ہے وہ ریکاور ہو گئی ہے جہاں تک بانڈیپور کا سوال ہے بانڈیپور کا آپ نے سوال پوچھا بانڈیپور کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہیں گے کل بانڈیپور کا ایک گیس جو نکل کے آیا آہ وہ ٹیسٹ پاہ پوزیٹیو پایا گیا لیکن اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں سے یہ خبریں نکل کے آئی آ رہی تھی کہ دپارٹمنٹ آف ہیلتھ بانڈیپورا جو ہے انہوں نے کہیں پہ جو ہے نیگلیجنس اکتیار کیا اور اس نیگلیجنس کی وجہ سے جو ہے شاہد بی ایمو بانڈیپورا اور انام 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 آپ اس پر لیزر رکھئے گا بلکل یہ جو لاپروہی برتی گئی ہے یہ سی ایمو حتیٰ کے ڈی سی پہ بھی سوالات اٹھکڑا ہو رہے ہیں میں آپ کے پاس فیر آنا چاہوں جی جی آپ کے پاس فیر میں آنا چاہوں جی جی آپ ہمارے ساتھ بنی رہیے شاہد یہاں پہ یہاں پہ شاہد میں آپ کو یہ بات کلیر کرنا چاہوں کہ جیسے ہی یہ افواہیں جو یہ لوکل رپور جو جیسے ہی سامنے نکل کے آگے اس کے بعد ہی آہ ڈی سی بانڈی پورا نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں نے اس میں انویسٹکیشن بٹھا دیا کہ اگر کہیں پر بھی کوئی بھی لاپروہی کسی نے برتی ہو اس کے خلاف کانون کے دائرے میں رہ کر اس کے خلاف ایکشن کی جائے گی انام آپ ہمارے ساتھ بنی رہیے گا عاشق ہمارے ساتھ موجود ہیں بارہ ملہ سے عاشق تو مجھے بتائیں کہ اگر ہم بارہ ملہ کی بات کریں جی ایم سی پہ بھی آپ کی نظر ہے یا بارہ ملہ کے جو ہسپٹلز ہیں وہاں پہ بھی آپ کی نظر ہے تو مجھے بتائیں جو عام مریض ہیں جو روزانہ مریض ہوتے تھے ہسپٹلز میں وہ بھی کئی نہ کئی سفر کر رہے ہیں جو کرونا وائرس پینڈیمک ہے ایک اس نے وہ روح اختیار کیا ہے کہ امرجنسی تک کا اعلان کرنا پڑا تو کل ملا کر کیا صورتحال ہے ہمارے ہسپٹلز کی اگر ہم جی ایم سی بارہ ملہ کی بات کریں تو یہاں پر کافی زیادہ رش ہوا کرتا تھا عام دنوں کے مقابلے میں آج اس رش میں کافی زیادہ کمی نظر نظر آ رہی ہے اگر ہم دیکھیں تو بار بار انتظامیہ بھی لوگوں سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ جس کو بھی معمولی قسم کی تکلیف ہو وہ اس کا علاج گھروں میں ہی کرے اس حساب سے ہمیں لگتا ہے جتنا بھی جی آشک آشک بلکل آشک ایک اور سوال ہے جو کورنٹین سینٹرز میں رکھے گئے ہیں چاہے ہم بیرونی ممالک کے سٹوڈنٹس ہیں یا مختلف انتظامیہ بھی ایک حد سے میں کہوں گا کہ ذمہ دار ہے اس چیز کے لئے ہمیں پہلے سے ہی تیاری کرنی تھی ان چیزوں کے لئے جب ہمیں پتا تھا ہم نے باقی ملکوں کا بھی حال دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا وہاں پہ اس حساب سے انتظامیہ پر بھی ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے جو بھی لوگ شکایت کرتے کوئی ہمیں ویڈیو بیجتے ہیں کوئی ہمیں فون کرتے ہیں کہ انتظامات جو ہے ایک ایک کورنٹین وارڈ میں کم سے کم بیس بیس دس دس بندوں کو رکھا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا سوال یا نشان ہے یہاں کی administration پر بھی جی شاید جی تو آشک بلکل انام کے پاس میں پھر جانا چاہوں گا انام چونکہ بنگلہ دیشی سٹوڈنٹس جو کل بورڈر پہ بھی تھے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا اپنے گھر آئے ہیں یا لوکلی کشمیر میں اس وقت ان کی فیملیز کیا محسوس کر رہی ہے جو بینگلور میں سٹک ہے چندگڑ میں سٹک ہے تاکہ کشمی کراؤن کی یہ کوشش یہ پہل ہے کہ ہم نے اپنے اپنے کورنٹرز کو بھی ایکٹویٹ کیا ہے دلی میں چندگڑ میں ہیں یا باقی جگہوں پہ ہم نے اپنے کورنٹرز کو رکھا ہے ہمارے کورنٹرز آشک میر ہیں امیر آتھر ہیں تو اس حوالے سے فیملیز میں کیا پینک ہے اپنے سٹوڈنٹس یا جو نوکریاں کر رہے ہیں باہر جی شاید آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ کشمیر کراؤن کی جو پوری ٹیم ہے وہ اس کوئر نائنٹین کے پورے حالاتوں پر کنٹری وائیڈ نظر رکھی ہوئی ہے خاص کر ہمارا جو فوکس ہے وہ کشمیر پر ہے ہمارے جو سارے نمائندے جو وہ اپنے اپنے علاقوں میں لگے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مطلب لوگوں کو راحت پہنچے کسی بھی طرح کے چاہے ہم بات کریں کہ سٹوڈنٹس کی جو سٹرینڈ ہے ابھی مختلف سٹیٹس میں یا اگر بنگلہ دیشی سٹوڈنٹس جو ابھی سٹرینڈ ہے علاقے گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ ان کو ایکویٹ کیا جائے اور کس طرح سے ایکویٹ کیا جائے لیکن شاہد یہ ضرور مطلب ان کے پریوار والوں کے اندر جو ایک دکھ یا ان کے اندر افسوس جو پایا جاتا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں ان سے دور ہیں نہ جانے کن حالاتوں میں وہ ابھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی ایک فون ہم نے بھی شاہد رسیو کیے جن میں سٹوڈنٹس یہ کہہ کہ ہمارا پاکٹ منی تک ختم ہو گیا کہ اگر ہم یہاں پہ ابھی قیام کریں گے ابھی رکیں گے لیکن پاکٹ منی کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ایسے میں شاہد گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ویلی کے حالاتوں کے ساتھ ساتھ وہ جو باہر کے سٹوڈنٹس یا اور بھی لوگ جو بھی سٹرنڈ ہے مختلف جگہوں پہ ان کی طرف بھی دیان دے شاہد چلیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا عاشق اور انام آپ ہمارے ساتھ اتنی دیر تک بنے رہیے لیکن اپنا خیال ضرور رکھئے گا اپنی فیملیز کا خیال رکھے گا لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ سبھی ریپورٹرز پہ جتنے بھی میرے ریپورٹرز ہیں آپ اپنی کمینٹی اپنے کشمیر کا خیال رکھئے ضرور لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ اپ ڈیٹس ہے ان سے بھی آگاہی دیتے رہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ